بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیٰ اسلام کی ویورگ کیسے ہیں آپ گوشی کچن میں ویلکم امید ہے آپ لوگ خریصے ہوں گے اور آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو ریسپی میری آج کی ہے چکن کڑائی تو اس کے لیے میں نے تین سے چار عدد پیاز لیا ان کو میں نے کٹ کر لیا اور ساتھ پانچ چمارٹر لے لیا اور اس کو میں نے کڑائی میں ڈال لیا کڑائی میں ڈالنے کے بعد گھی ہم اس میں تھوڑا ہی use کریں گے کیونکہ کڑائی میں بہت زیادہ گھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر میں نے ایک ڈونگا یا آپ پانچ سے دس چمچ گھی سمجھ لیں کیونکہ میں نون سٹک میں بنا رہی ہوں تو اس میں ویسے ہی گھی کم use ہوتا ہے تو اس کے اندر آدھا آدھی پیالی میں ڈالوں گی دہی ون کے جی میں نے لیا ہے چکن اور چار عدد پانچ عدد میں نے لیا ہے ہری میرچ لیکن میں نے ساری نہیں ڈالی تھی اور ادھر کلزم پیسل لیا ہے میں نے ایک چمچ اور یہ پیاز ویورز یہ دیکھیں ہو چکی ہے براؤن سو ویورز جو میری چینل پر نیو ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں کیونکہ میں اسی سے ہی آپ کو میری ایکسائٹنگ ریسیپیز ملتی رہیں گی پیاز براؤن ہونے کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے ساتھی اس میں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی اور ایک چمچ میں نے اس میں ادھر کلزم پیسٹ ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر لاسٹ میں بلیک پیپر بھی ڈالا تھا ایک چمچ میں نے پیسہ دھنیا ڈال دیا ایک چمچ میں نے پیسی مرچے ڈال دی ہیں آپ کو اگر زیادہ لگتا ہے چاہیے مرچے تو آپ اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آدھی چمچ ہلدی ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے یہ میں نے ٹوماتر ہے رفلین کو میں نے کٹ کر لیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو چھلکا اتر جائے تو آپ ویسے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں ہر چیز اس کے اندر ڈال کے اور اس کو میں چھوڑ دوں گی ڈھککا لگا کے تاکہ چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے سو بیورز یہ دیکھیں پندرہ منٹ مجھے لگے ہیں اس کو اور اس میں جتنے بھی چھلکے تھے ٹوماتر کے وہ میں نے نکال دیئے تھے اچھی طرح اس کے پانی کو ہم نے جو ڈرائے کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں لاسٹ میں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گی یہ دھنیا ادھرک میرچ میں نے اس میں ڈال لیا ہے میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ ٹوٹلی آپشنل ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس میں گھیر ڈالا تھا اور وہ کتنا اس میں ابھی بھی پرومیننٹ ہو رہا ہے سو ویورز آپ لوگ اس کو انجوائے کریں تو گوشی کچن سے میں اچازت چاہوں گی اللہ حافظ ٹیک کیئر اور اس کو آپ انجوائے کریں فابی آئی آلہ ربکو ماتوک الزیبان موسیقی موسیقی موسیقی